السلام علیکم جابز ہیں جی پنجاب شہر خموشہ آتارٹی کی جابز ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو تعلیم میٹرک انٹر میڈیٹ بیو ریمے والے اپلائی کر سکتے ہیں لاسٹ ڈیٹ تیرہ اگرس کو ہے تو نیچے ہم چلتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایڈکیشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور لسٹ آر بکنسیز میں لکھا ہوا ہے اسسسنٹ ڈریکٹر آئیٹی میں چاہیے تو اس کے بعد اسسنٹ ڈریکٹر فنانس میں چاہیے اکانٹن چاہیے کمپیٹر اپریٹر چاہیے دسپیچ کلک چاہیے ڈرائیور چاہیے سیکیورٹی گارڈ چاہیے اور نیب کا اصد چاہیے تو یہاں پہ ایڈ مجود ہے تو اسسنٹ ڈریکٹر آئیٹی کے اندر ماسٹ ڈگری والا چاہیے جی اور اسی طرح اسسٹنٹ ڈیکٹر فنانز کے اندر بھی مسر ڈگری چاہیے جی اکاؤنٹن کے اندر بے قوم چاہیے اور تو سال کا ایکسپنی سہے کمپیٹر اOPریٹر کے اندر بھی انٹر میڈیئٹ چاہیے ایم ایس ورڈ آنا چاہیے اور دو سال کا ایکسپنی سہیے اور دس پیچ کلک جو ہے میٹک ہونا چاہیے ایک سال کا ایکسپنی سہونا چاہیے ڈرائیور چاہیے جی تین سال کا ایکسپیرینس میٹرک ایڈوکیشن ہونی چاہیے سیکیورٹی گارڈ ریٹائر فورس سے ہو لسنس ہو ہورڈر ہو ویپن کا وہ بندہ چاہیے اس کے بعد جی نیب کاسی جو ہے وہ ایک سال کا ایکسپیرینس چاہیے اپلائی کہتے کریں گے جی یہ انٹی ایس کی سائٹ ہے انٹی ایس کی سائٹ پہ آ جائیں گے تو ابھی ہم انٹی ایس کی سائٹ پہ چلتے اور یہاں پہ جا کے ہم چیک کر لیتے ہیں کہ تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا جی آگے ہم ویب سائٹ پہ آگئے ہیں یہاں پہ اپلیکیشنز پہ آگئے ہیں جی شہر خموشہ پنجاب شہر خموشہ تھارٹی کی ہے یہ ڈیٹیلز یہاں پہ مل جائیں گے آپ کو ڈیٹیلز میں آپ یہاں پہ چلے جائیں تو یہاں پہ ایڈ وغیرہ ہے اور نیچے پوسٹ وغیرہ دی ہوئی ہے تو کسی بھی پوسٹ پہ اپلائی کرنے ہیں تو آپ کے پاس ایسا آجے گا جی انوائیرمنٹ تو یہاں پہ first name last name ایک نمبر آپ نے اپنا دے دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے نمبر دینا ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ کے پاس ایک اپسشن آجے گی وہاں سے آپ کے پاس ایسیجس اصیب ہوگا وہ کوڈ آپ نے دے دینا ہے یہاں پہ تو یہ سکسیسفلی آپ کا ویریفائیڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے ایمیل ایڈریس دینا ہے ایمیل ایڈریس دیں گے تو ساتھ یہ کوڈ آئے گا اور نیچے یہاں پہ یہ جہاں پہ سکسیسفلی لکھا ہوا ہے یہاں پہ وہ کوڈ دینا ہوگا کوڈ دینے کے بعد آپ نے یہ بھی سکسیسفلی ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ایک پاسورٹ دے رہنا ہے میں یہ پاسورٹ دے رہا ہوں تو تھوڑا سب ویٹ کریں یہ دے دیا جی اور یہاں سے اگری کر کے یہ سائن اپ کر لیں گا تو تھوڑا ساتھ ویٹ کریں گے ویٹ کرنے کے بعد یہ جی آپ کے پاس ڈیٹیلز آگی اس کی آپ نے کمپلیٹ کیا کرنا ہے سب سے پر اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنی اپنی پوسٹ ڈونلوڈ کرنا ہے اپنا چلان فارم اور اس کو پرنٹ کرنا ہے اور سینڈ کر دینا ہے اپلیکیشن یہ ساری یہاں پر ڈیٹیل ڈونلوڈ دی ہوئی ہے تو چلیں فرسٹ میں ہم چلتے ہیں اور کمپلیٹ کرنا ہے پروفائل کے لیے یہ سائٹ پر اپشن ہے اور آپ پریویو کر لیں تو یہ تھوڑی دیر میں ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے تو یہاں پر پروفائل ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ پروفائل شو ہو رہی ہے تو پروفائل ابھی کمپلیٹ تھائٹی سیون پرسنٹ ہوئی ہے تو یہ ڈیٹ آب برت ہو گیا ڈومیسل ہو گیا اور ریلیجن ہو گیا ٹھیک ہے یہ ساری ایڈوکیشن کی ڈیٹیلز ہیں ایکسپیرینس ہے یہ ہم نے ڈالنا ہے ابھی تو یہاں پر کلک کریں گے اور اپ ڈیٹ پروفائل پر کلک کر دیں گے تو یہاں پہ جیسے ہم آئیں گے تو سب سے پہلے آپ نے پکچر اپ کی اپلوڈ کرنی ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ کلک کرنے کے ساتھ ہی آپ آ جائیں گے اپنے کمپیوٹر یا اپنے مومبائل کی جو ہے فائل منیجر کے اندر وہاں سے آپ نے ایک پکچر اپلوڈ کر لینی ہے تو یہاں سے میں ٹمپریری کوئی پکچر اپلوڈ کر لیتا ہوں فر اگزمپل یہ ہے تو یہ ابھی پوسیسنگ میں آگئی ہے اسی طرح آپ نے این آئی سی کا فرنٹ سائیڈ یہ ابھی کیونکہ نہیں ہوئی ٹھیک ہے کسی وجہ سے تو یہ آپ نے این آئی سی کا فرنٹ سائیڈ جو ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے اور سائیڈ پانچ ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے این آئی سی نمبر آر ایڈی موجود ہوگا یہاں پہ فادر نیم کریں گے ڈیٹ او برٹ کریں گے اور پرمنٹ ایڈیس ہے اور پوسٹر ایڈیس اگر ڈیفرنٹ ہے تو آپ نے کر دینا ہے دوسرا لکھ دینا ہے نہیں تو سیم آپ نے پوسٹر ایڈیس جو پرمنٹ ایڈیو کر دینا ہے آہ آرٹرنیٹیو نمبر جو ہے آپ یہاں پہ مومبائل نمبر ایک تو اوپر دیا ہوا ہے یہ والا اور یہ ایک اور یہاں پہ دے دیں اس کے بعد آپ نے ڈیسٹک کا بتانا ہے کون سے ڈیسٹک کا ہے کون سے صوبے کا ہے پنجاب کا ہے پیڈل کا ہے تو وہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو آگے ڈیسٹک آ جائیں گے آپ کے پاس اس میں سے آپ نے آپ کا جو ڈیسٹک ہوگا اس کے مطابق آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جینڈر میں میل آپ کر لیں بلڈ گروپ جو بھی آپ کا ہے وہ سو صاحب سے کر لیں اور یہاں پہ آپ نے بتانینا ہے کہ جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ڈیلیجن ان کا وہ بتا دیں گے یہ شادی شدہ ہے میری ڈینس سنگل ہے اس میں آپ نے یہ اوپشن بتانی ہے اور آپ کو آپ نے بتانی ہے کہ کوئی جاب کر رہے ہیں یا سرونٹ ہے یا بلکل نہیں کر رہے تو وہ آپ نے بتانا ہے اگر یہاں پہ ڈیسیبل ہیں تو آپ ڈیسیبل کی اوپشن کریں گے نہیں تو نو کر دیں گے اب ایڈیوکیشن کی طرف آتے ہیں تو یہ ایڈیوکیشن ڈیٹیلز کے بارے میں آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ دس آر اگر آپ نے کمپلیٹ کی ہیں تو یہ میٹرک یہاں پہ آپ سلیکٹ کر لیں یا جو بھی آپ نے کی ہوئی ہے تو یہاں پہ آپ نے سبجیکٹس لے لینے ہیں تو یہاں پہ سبجیکٹس جو آپ کو لگتے ہیں جون سے آپ کے ہیں میجر سبجیکٹس وہ آپ نے یہاں سے سلیکٹ کر دینے فار اگزمپل سائنس کا ہے تو یہاں پہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں یا پاسنگ یہ اس میں ڈال دیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس نا آپشن موجود ہے آر ایڈی ہو گیا تو یہ ڈیٹ او برت آہ سوری آہ پاسنگ یا جو ہے وہ میٹرک آپ انہیں یہاں پہ دینا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد مارکس یا جی پی پی اے جو ہوتا ہے اس حساب سے اگر آپ نے او لیول یہ لیول کیا ہوئے تو اس کے مطابق کریں تو مارکس کی طرف جائیں آپ ٹین مارکس دینے ہیں ٹوٹل مارکس دینے ہیں اور یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے یونیورسٹی یا بورڈ جو بھی آپ کا ہوگا وہ یہاں سے سلیکٹ آپ کریں گے اس کے بعد آپ نے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے آہ ٹویئر یعنی ایف کے لیے آ جانا ہے تو یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ ایف کے ہیں کیونکہ میں ایڈ نہیں کر چکا تو ابھی ابھی آگیا ہے کہ یہاں پہ ٹھیک ہے تو ایف ایف ایس ہی جو بھی ہے اور میجر سبجیکٹس ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ کر کے ایڈ دوسرے دفعہ کرنے ہیں پھر آہ اگر آپ نے بھی یہ کیا ہوا ہے تو فورٹین ایئرز کر کے یہاں پہ آٹومیٹکلی ابھی تھوڑی دیر میں چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے تو اسی کیسے آپ نے سلیکٹ کر کے ایڈ کرتے جانا ہے جیسے یہ ایڈ کمپلیٹ ہوگا تو اوپر آپ کو شو ہو جائے گا یہاں پہ ایکسپیرینس کی ڈیٹیل بتانی ہے ٹائپ بتانی ہے گورنمنٹ جوب پرائیویٹ یا جسی میں گورنمنٹ میں آپ جوب کر رہے ہیں جتنی آہ اس میں سے سلیکٹ کریں گے اورگنائزیشن کریں گے آہ ٹائٹل بتائیں گے جوب کا یعنی کہ مینیجر آئی ہے جو بھی پوسٹ پہ ہے اور آہ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کب سے کب تک آپ کر رہے ہیں یا کرنٹلی ابھی بھی کر رہے ہیں تو یہاں پہ سلیکٹ کریں گے آدھر وائز اس کو ایڈ کر دیں گے کی کہا جی اگر نہیں کرنٹلی کر رہے ہیں تو یہاں ہے جو اپشن ہمارے پاس یہ آٹومیٹکلی آہ ختم ہو جائے گی یہ ڈیسیبل ہو جائے گی اور یہاں سے ایڈ کر دیں گے یہ ہو گیا جی تو اس سے کہتے آپ کا پروفائل کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے جی ڈیش بوٹ پہ آتے ہیں ہم تو یہ آہ کمپلیٹ کرنے کے بعد دوسری اپشن آپ کے پاس یہ والی آئی جی اپلائی کون سی آپ پوسٹ کے لیے کر رہے ہیں تو آہ پوسٹ کو آپ نے چوز کرنا ہے اس کے بار دونلوڈ کر لینا ہے آپ نے چلان فارم کو اور ڈونلوڈ کر دینا ہے اور پرینٹ اپلیجیشن کر دینی ہے اور بھیج دینی ہے آپ نے جو اڈریس نیچے لاس پہ دیا ہوتا ہے یہ تھوڑی سی یہاں پہ چینجنگ انہوں نے کی ہے انٹی ایس نے انٹی ایس کی پہلے فارم صرف ڈونلوڈ ڈریکٹ ہو جاتے تھے تو اب نہیں ہوتے آپ کی ڈیٹیل وہاں پہ فل ہو کے آئے گی تو انشاءاللہ اللہ آپ کے سمجھنے میں آ گیا ہوگا اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ ڈسکرپشن کمنٹ کریں تو وہاں پہ آپ کو میں انشاءاللہ جواب دوں گا اللہ حافظ